بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا جو بلاغ ہے یہ میں آپ کو روم کا ٹور کروانے جا رہا ہوں اور اب ہم گھر کی طرف چلتے ہیں اور جا کے آپ کو گلی دکھاتے ہیں یہ والی جو ہے وہ ایم فورٹین ہے اس میں ہاؤس نمبر نائن ہے میرا اور اس میں ابھی آپ کو چلتے ہوئے دکھا رہے ہیں کہ گلی میں گھڑیاں کتنی ہیں اور آپ کو ابھی دور پہ لے کے جاتے ہیں جو میرا روم ہے اس روم میں جا کے اب ہم اس کو انلاک کرتے ہیں یہ روم تو نہیں ہے یہ پورا گھر ہے اس گھر میں پانچ کمرے ہیں ان کو باری باری آپ کو دکھاتے ہیں اس میں پیدل واک ہوتا ہے یہاں پہ زیادہ تر تو یہ میں روم ہاؤس کے اندر آگیا ہوں یہ اس کا ڈور ہے اس کی چابی ہوتی ہے کسی کے پاس یہ پہلا روم ہے سائیڈ پہ پھر اوپر سیڑھییں چڑھ کے جو ہے وہ میرا روم ہے اور یہ سیڑھیوں سے نیچے دو روم ہے یہ دوسرا روم ہے یہ پہلا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ دونوں انڈینز ہیں یہاں پہ یہاں سے یہ کچھ سائیڈ روم ہے یہاں پہ کچن ہے یہ یہاں پہ فریج پڑا ہوا ہے یہ کافی بڑا فریج ہے اور اس میں یعنی سب لوگ اپنا سمان رکھتے ہیں یہاں سے باہر چھوٹی سی گیلری سی ہے میں تو نہیں ایسے وہاں گیا یہ سفائی کا کچھ سمان پڑا ہوا ہے یہ دوسرا فریج ہے جس میں میرا سمان ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں یہ صوفا ہے اگر آپ نے ویٹ کرنا ہے جیسے کپڑے دھو رہے ہیں یا کوئی چیز بن رہی ہے پاک رہی ہے یہاں آکے بیٹھتے ہیں یہاں جی اب آپ کو فریج کا وزٹ کروایا جائے گا یہ کچھ میرے انڈے پڑے ہیں اور یہ میرا دودھ ہے بوتل میری نہیں ہے باقی لوگوں کی ہیں میرا کچھ سمان ہے یہ بھی باقی سب کا ہے میرا وہ سینٹر والا پورشن ہے جو ابھی میں فوکس کر رہا ہوں جس میں سالن روٹی اور اس طرح ڈبل روٹی انڈے وہ پڑے ہیں ہاں جی اب ہم کچھن میں آگے ہیں مائکروے ووون الیکٹرک کیٹل یہاں پہ یہ میرا بکٹ ہے جس میں آئل کا پلیٹ اپنی رکھی ہوئی ہے شوگر ہے یہ آپ کو باری باری دکھائیں گے یہ جی اس کا اٹومیٹک جو ہے وہ چولا ہے یہ ککر ہے الیکٹرک ککر ہے اور یہاں پہ برتند ہوئے جاتے ہیں جو میں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کر رہا ہوں اور یہاں پہ یہ سارا سامان ہے اب یہ دی واشنگ مشینز اور نیچے والا حصے کا ٹور ہے یہ ڈرائر ہے اس کے ساتھ یہاں میں نے کل کپڑے دھوئے تھے اور ملکہ میں نے کیا دھوئے تھے ڈال دی ہے اس میں آدھا گھنٹے بعد وہ باہر نکال دیتا ہے دھوکے یہ اس کا کوکنگ رینج ہے یہ الیکٹرک ہے اور اس میں آٹومیٹک آگ جو ہے وہ جال جاتی ہے ابھی میں آپ کو چیزیں ویرہ رینج کر کے دکھاتا ہوں ابھی آپ کے سامنے ناشتہ بھی بنایا جائے گا لیکن وہ کل شام کا ٹائم تھا جس میں میں گھار آیا تھا لیکن پھر میں نے باقی ریکارڈنگ بعد میں کی گئے دوست آگیا ایک اس کے ساتھ بیٹھا رہا اس کے اندر جو ہے وہ میں نے بول لینا ہے بول لے کے اس کے اندر انڈا دودھ مکس کرنا ہے شگر مکس کرنی ہے وہ سارا پراسس بھی آپ کے ساتھ ابھی شیئر ہوگا کیونکہ ناشتے کا ٹائم تھا صبح صبح کا تو میں نے کہا ساتھ ساتھ ویلاغ بناتے ہیں ساتھ ناشتہ بھی اور ناشتے کا بھی ویلاغ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا ڈیٹیل میں آپ کو یہ سارا کچھ پتہ چل جائے گا اس پورے گھر میں وائ فائ الیکٹریسٹی گیس وارٹر ہر چیز اسی فور انڈر پاؤنڈ میں ہے کافی کچھ فسیلیٹیشن ہیں فور انڈر کے اندر نہیں تو کچھ جیسے گلاس کو سکارٹلینڈ میں یہ چیز ٹو تھرٹی ٹو ففٹی پاؤنڈ میں بھی اویلیبل ہوتی یہ سارا کچھ میں نے خود خریدا جو کھانے پینے کا سمان ہوتا یہ گھر میں نہیں ہے لیکن یہ برطن پہلے سے کس کے پڑے ہوئے تو یہ یوز کر سکتے ہیں اب جی میں آپ کو اپنے روم میں لے کے جا رہا ہوں یہ جو نیچے سائیکل تھا یہ کسی کا ہے جو ڈیلیوریاں کرتا ساتھ ہی رہتے ہیں اسی طرح سیڑھی چڑھ کے بھی آپ کو دو کمرے تین کمرے نظر آئیں گے یہ ایک پاکستانی ہے سائیڈ والا کمرہ سامنے والا رومانیا کا ہے تو ہم ٹوٹل پانچ لوگ رہتے ہیں ابھی میں آپ کو اپنے روم کا وزٹ کرواؤں گا لیکن ابھی پہلے واشروم میں تھوڑا بہت آپ کو دکھا دیں واشروم بھی کتنا ادھر نیٹ انڈ کلین ہی ہوتا ہے یہ میرے کوشش ہے کہ آپ کو اتنا اتنا ہی دکھائے جو لیمٹ میں یہ میں ایک دو دو بات لی ہے اور گرم پانی پورے گھر سترہ بارہ جب میں آیا ہوں بیس گھر کو تو اس کے بعد سے یہ ہی ہے یہ میرا روم شروع ہو گیا یہاں سے اس کے میں 400 دیتا ہوں لیکن 400 میں الیکٹر سٹی پانی گیس سارے ایکیپمنٹ الیکٹرکل آم اور سارا کچھ ہے صرف اس کمرے کا نہیں بیڈ اور ٹیبل ابھی میری کچھ چیزیں آنی ہیں چیئر بھی وہ دیتے ہیں ٹیبل بھی علماری بھی دیتے ہیں اور اسی طرح یہ ابھی میں نے سارا کچھ باہر رکھا ہو کیونکہ میری علماری نہیں ابھی آئی تو وہ آ جائے گی تو پھر ہم آرینج کر لیں گے اس کو تو یہ سارے کمرے کا ویو ہے نیٹ اینڈ کلین اس میں اپنی چادر بہر میں بچھا دی تھی اور کمبل اپنا یا میں اپنا لیپٹوپ بہر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہوں یہاں سے ونڈو ہے اور ٹاپ فلور پہ اور پھر جی اب میں واپسی کا رستہ کچھن کی طرف اور اب آپ کو کچھن میں نظر آئے گا کہ واپسی کچھن میں ہو رہی ہے پانی کی بوتلیں میں نے رکھی ہیں یہ بھر کے لانی ہے تاکہ دوارہ دوارہ نیچے نہ جانا پڑے اور آپ کو ساتھ میں اپنا فیس بھی دکھا دیا تاکہ سیڑھی اتر نہ چڑھ کافی مشکل ہے میرے ہوسٹل میں زیادہ نہیں رہ ہوا اس لئے مجھے کافی مشکل ہیں میں ہوم سکنس کا مریض ہوں گھر میں رہنے والا بندہ آگئے ہیں جی سپیڈ میں نے تیز کی ہے تو ناشتہ ریڈی کرے چار سلائس بنائے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے کافی بعد میں بنانی ہے کافی سمان ہوں تاکہ مجھے ایشو نہ ہو کہ بعد میں پھر بیٹھ کے کھانا ہے تو برطن بھی کیونکہ دھونے ہوتے ہیں پھر اس لئے ساتھ ساتھ کھا کے یہیں پہ سارا کام فنش کیا اور واپس اپنے روم میں آگئے اور یہ بھی ہوتا نا کہ کسی اور نے بھی آنا ہے پھر پینا ساتھ ساتھ ہی چلا رہتا ہے اور بناتے جائیں کھاتے جائیں اور نیکس جو کہا میں کپڑے دھو رہا تھا میں نے بیچ میں ڈالے ہو ہیں تو بیٹھ گئے چھپ کر کے تو اس طرح ہے تینک یو موسیقی